دلنے میں اپراجیوں کی حوصلے بلند ہو گئے ہیں کلگیتہ کالونی میں دو اکیات لوگوں نے ایک محلہ کو گولی مار دی محلہ کے حالت نازک بنی ہوئی ہے وہیں محیول ویہار علاقے میں ایک لڑکی تین منچلے بھائیوں کی حیوانیت کا شکار ہوئی ہے یہ لڑکی جب علاقے کے ہی ایک دکان میں موبائل رچاش کروانے گئی تب ہی وہاں پہلے سے موجود تین سگے بھائیوں نے اچانک چاکو اور کانچ کی بوتل سے اس پر حملہ کر دیا سوال ہے کہ دلنے میں لڑکیاں کب خود کو محفوظ سمجھیں گی کیا دلنے میں لڑکیاں گھر سے ہی نہ نکلے کیا بدماش پوری طرح بے لگام ہو چکے ہیں دو تصویریں دلنے کی حقیقت پیش کرتی ہیں کہ دلنے میں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں راجتانے دلنے کے محیول ویہار علاقے میں ایک لڑکی تین منچلے بھائیوں کی حیوانیت کا شکار ہوئی ہے یہ لڑکی جب علاقے کے ہی ایک دکان میں موبائل رچارچ کروانے پہنچی تھی تب ہی وہاں پہلے سے موجود تین سگی بھائیوں نے اچانک چاکو اور کانچ کی بوتل سے اس پر حملہ کر دیا لڑکی کا الزام ہے یہ تینوں بھائی پچھلے کئی مہینوں سے جبرن دوستی کرنے کے لیے اسے پریشان کر رہے تھے لڑکی نے جب کیا دوستی سے انکار تین منچلے بھائیوں نے چاکو سے کیا وار تین بھائیوں کے ظلم کی ایک لڑکی بنی شیکہ اس لڑکی کے چہرے پر ابرے گہرے زخم کے نشان بھلے ہی کچھ دنوں کے علاج کے بعد پھر جائیں لیکن ذہن میں خوف اور دہشت کا جو منظر گھر کر گیا ہے اس سے ابرنے میں شاید اسے لمبا وقت لگ جائے کیونکہ کچھ منچلوں کی دوستی کو نہ قبول کرنے کی جو اسے سزا ملی ہے اس نے اسے اور اس کے پریوار والوں کو خوف زدہ کر گیا ہے اگر میں ایسا تھا اس نے مجھے دھمکی دیتی ہے اگر تو میرا پرپسی یوز نہیں کر گی تو میں ایسا ساتھ بہت برا کر دوں گا وہ نورت میں کوئی دنیا میں نہیں چھوڑوں گا واردات راجدھانی دلی کے معیور ویہار علاقے کی ہے پریتی اور اس کے گھر والوں کے مطابق رویوار کو دوپیر کے قریب ساڑھے تین بجے جب وہ اپنے گھر سے موبائل ویچارج کرانے نکلی تب ہی وہاں پہلے سے موجود پڑوس کے ہی تین بھائیوں نے اس سے چھڑ چھارج شروع کر دیا پریتی پر جبرن دوستی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے اور انکار کرنے پر اچانک خملہ ور ہو گئے پریتی کے گھر والوں کے مطابق علاقے کے منچلے کینو بھائی پہلے بھی اسے یوں ہی آتے جاتے پریشان کرتے رہے ہیں اور جبرن دوستی کرنے موبائل نمبر لینے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کئی بار پریتی کی ان لڑکوں کے ساتھ کہا سنی بھی ہوئی ہے لیکن رویوار کو انہوں نے ساری حدے پار کرتے ہوئے اس لڑکی پر چاکو کانچ کی بوتل اور لاتھیوں سے اچانک حملہ کر دیا دھر والوں کی شکایت کے بعد پولیس نے جب ان تینوں آروپی بھائیوں کی تلاش شروع کی تو دو منچلے بھائی تو فرار ہونے میں دامیاب ہو گئے لیکن ایک پولیس کی حد سے چڑ گیا جسے پولیس نے حراسط میں لے لیا ہے اور اب آگے کی تفتیش میں جھٹی ہے تاکہ اس چاکو کانچ کے تینوں آروپی جل سے جل پولیس کی گرفت میں آئے